فقہ اسلام ایک میڈیا کے نام سے یہ آئیڈی ہے یہ پوچھتے ہیں کہ زاکر نائک کے بارے میں ہمارے اکابرین کا موقف کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولی الكریم اما بعد میرے بھائی ڈاکٹر زاکر نائک ڈاکٹر ہیں پی اچ ڈی نہیں ایم بی بی ایس انہوں نے یہی کام کرنا تھا لیکن وہ بیٹھ گئے ہیں مسئلے چیک کرنے اگر آپ ان کی بات ماننا چاہتے ہیں غیر مذہب پہ ان کو مطالعہ ہے وہاں پر جا کر آپ ان سے پوچھ لیجئے نو پرابلم لیکن جب اسلام کے بارے میں وہ کوئی رائے دیں تو اہل حق علماء کرام سے ان کے بارے میں پوچھ لیا کریں کیونکہ وہ مسئلے بالکل غلط بتاتے ہیں فتوے ان کے غلط ہیں بعض دگے تو بالکل نامناسب اور گستاخی کے درجہ تک باتیں موجود ہیں نمبر ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوہ ایک بار ان نے ذکر کیا اور کہا حضرت عمر کے فتوے کو ہم چک کریں گے قرآن اور حدیث کی مطابق ہوگا تو لیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے ہم نے کہا حضرت عمر علیکم بسنت وسنت الخلفاء الراشدین میں داخل ہیں ذاکر نیک کی حیثیت کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فتوے کو چک کریں آج کے بندے کا کام ہے اسی طرح ایک جگہ پہ جا کر وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جنگیں یعنی کہ وہ مارکہ کربلا کے بارے میں ایک لفظ کہتے ہوئے کہتے ہیں that is a political fight اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الِلَيْرَجِ کیا یہ قبائلی جنگ ہے نعوذ باللہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے یزید کے لئے بہت اچھی الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں یزیدی ہے ہم حسینی ہیں اس لئے تھوڑا سمجھ کر استعمال کیا کرو اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ جنت میں مردوں کو عورتیں ملے گی جنہیں حورا کہتے ہیں اور ہماری عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا جسے ہورا کہتے ہیں ہمارے مردوں کو جنت کے بنی ہوئے ہور ملے گی اور عورتوں کو جنت کا بنا ہوا مرد ملے گا آپ دیکھ لیں اسلام میں حقوق نصفہ صفحہ ٹھامان ان کا بقیدہ نظریہ موجود ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیویوں کو جنت میں جا کر کوئی مرد ملے گا جو کہہ رہا ہے اس کی بیوی کو ملے گا ہماری بیویوں کو تو ہم خود ملیں گے کسی انوانات کی بات کر رہا ہے اور ان کے نزید تو پتہ نہیں مینڈک تک ساری چیزیں حلال ہیں اس دن مجھے ایک زاکر نیک سے متاثر پروفیسر ملے ہجی مولویوں کو زاکر نیک سے کیا پھڑا ہے میں نے کہا جی مولویوں کا نہیں ہے بات ایک ہی ہے جب آپ حلال کا لیبل لگا کر حرام بیچو گے تو علماء کو اتراز ہوگا آپ جب مسئلہ دین کا نام لے کر پھیلاتے ہیں اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنو اجمعین ان کے فیصلے کے خلاف جملہ کہیں گے تو علماء اس پر ابجیکشن کریں گے میں نے اسے کہا آپ زاکر نیک کو پسند کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہاں میں نے کہا آپ کل میرے پاس ناشتہ کر لیں تو کہتے ہیں کیا کھلا ہوگے میں نے کہا مینڈک فرائی کر کے کھلا ہوگا فراغ روست کہتے ہیں وہ کیوں میں نے کہا زاکر نیک نے کہا یہ مجھے پسند ہے بلکل حلال ہے جائز ہے جب آپ کے مولوی کو آپ کے پسند مولوی تو نہیں آپ کے ڈاکٹر کو پسندیدہ میں لگ رہی ہے تو آپ کھائیں میں جن علماء کو لائک کرتا ہوں ان کی چیزیں مجھے بھی لائک ہیں تو جن کو آپ لائک کرتے ہیں ذرا ڈیر دناشتہ کھو تو کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے میں نے کہا بابا عجیب بات ہے دنیا میں اس کی پسندیدہ پر عمل نہیں کر رہے تو آخرت میں اس کے ساتھ آپ ٹھہرنا چاہتے ہیں اس لئے اہل و سنت والجماعت اس مسئلے میں دیکھیں نمبر دو ہمارے کچھ سادہ لوگ اس کی حمایت میں بولتے ہیں آج کل ذاکر نیک فتوے نہیں دیتا میں ان سے پوچھتا ہوں ہمارا اہل حق کا ذاکر نیک سے اختلاف کو فتوے دینے پہ بابا ذاکر نیک کے عقیدہ غلط ہونے پہ ہے نظریہ غلط ہونے پہ ہے فکر غلط ہونے پہ ہے اگر اس نے اپنے نظریہ اپنے فکر سے اور اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا ہے تو آپ ہمیں دکھائیں ہم بھی تاہید کرتے ہیں جو اس کے ہوتھ پہ بڑے لوگ مسلمان ہوتے ہیں میں ایکسپٹ کرتا ہوں اپنا جیسا مسلمان بنا رہا ہے کیسی بات کرتے ہیں بابا نظریہ اس کا ٹھیک ہونا چاہیے عقیدہ ان کا ٹھیک ہونا چاہیے جب عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کے سامنے کیا ہوئے مسلمان کا اعتماد اسی لئے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو تب کریں جب آپ ذاکر نیک کو کھل کے پڑ چکے ہوں ایک بندے نے ایک دو ملاقاتیں ذاکر نیک سے کر لیا کہا جی آج کل وہ فتوے نہیں دیتا میں نے کہا سادھ آدمی اس کا نظریہ وہی تھا اس نے نظریہ سے توبہ کی ہے اب جواب سوال گندم جواب چنا ہے تو اب اس بارے میں خاموشی ہے اس لئے مناسب ہے کہ آپ ذاکر نیک سے بچیں اور حال حق علماء کی طرف رجوع کریں